پریشنر عبدالباسط نے انکشاف کیا کہ نئی دلی میں نواز شریف نے نرندر موڈی کے ساتھ خفیہ بات چیت کرتے ہوئے پاکستانی سفارتی عملے کو شامل نہیں کیا میں جب آیا تھا میں نے موڈی کو کہا تم ایک قدم لو ہم دو قدم آگے لیں گے پیک انہوں نے تو پورا کورڈ بنایا ہوا ہے انڈیا آسٹریلیا جپان امریکہ سی پیک کو ختم کرنے کے لیے ان کا خواہش یہ ہے کہ سی پیک نہ چلے ان کی خواہش ہے کہ غادر کا پورٹ ڈیولپ نہ ہو بھارت پاکستانی عوام سے خوشگوار تعلقات کا خواہش مند ہے گزرشتہ روز یہ پیغام بھارت کے جانب سے پاکستان کو دیا گیا ہے بھارتی وزرعظم نرندر موڈی کے جانب سے وزرعظم عمران خان کے نام ایک خط لکھا گیا ہے جسے اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمیشن نے دفتر خرج کے ذریعے وزرعظم تک پہنچایا ہے اپنے خط میں بھارتی وزرعظم نرندر موڈی نے پاکستانی عوام کو یوم پاکستان کی مبارک بات دی ہے اور لکھا ہے کہ پڑوسی ملک کے طور پر بھارت پاکستانی عوام سے خوشگوار تعلقات کا خواہش مند ہے سابق وزرعظم نواز شریف نے بھارتی وزرعظم نرندر موڈی کی ترجیحات کو یک طرفہ اور غیر مشروط طور پر اہمیت دی ہے اور دلی میں ہونے والے اجلاس میں مسئلہ کشمیر کا ذکر کرنے سے انکار کر دیا سابق ہائی کمیشنر عبدالباسط نے انکشاف کیا کہ نئی دلی میں نواز شریف نے نرندر موڈی کے ساتھ خفیہ بات چیت کرتے ہوئے پاکستانی صفارتی عملے کو شامل نہیں کیا نواز شریف کے سیمئر مشیر سرطاج عزیز اور تارک فاطمی نئی دلی میں پاکستان کے علچی کو پسے پش رکھ کے اس غیر معمولی طرز عمل کی بنیاد پر تعلقات استوار کرنے کے حامی تھے کوئی بڑی ڈیویلپمنٹ نہیں ہے یہ ایک عام رواج ہے ملکوں کے درمیان ایک ریکوائیمنٹ آف پروٹوکول ہوتا ہے کیا لکھا ہے موڈی نے جو لوگ ادھر کہہ رہے ہیں وہ بڑا ڈیویلپمنٹ ہوا ہے اس نے کہا ہے کہ تمہاری ٹیررزم یہ سب تم روک دو اور اتنے ان سو منی ورڈز وہ کہہ رہے ہیں کہ دیشتگردی اور ہمارے پہ یہ اور وہ کرنا روک دو تو پھر انشاءاللہ تعلقات بہتر ہو جائیں گے ایک ہی آن ڈی گراؤنڈ جو میں کہہ رہا ہوں زمین پہ دیکھیں کیا کیا ہے اس نے ایک ہی چیز کیا ہے کہ وہ دو ہزار تین کا اگریمنٹ جو ہے ل او سی کا اس کو انہوں نے ایک انڈسٹینڈنگ کے تھرو کہا ہے ہاں ہاں ہمیں دونوں کو ضرورت ہے اس پہ عمل کرنا اچھی بات ہے اگر انشاءاللہ عمل ہو اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے بھئی this is nothing a requirement of protocol fulfill ہو رہا ہے یہ بہتر ہے کہ کچھ نہ ہو معنی ایک یہ بہتر ہے کہ خط ہوئی نہ یہ بہتر ہے کہ ہے ایک خط بالکل صحیح مگر اس کے علاوہ میں ایک خان میں یہ اس پہ ایک ریڈ اتنے بڑی چیزیں غلط بات ہیں تو یعنی آپ کو لگتا ہے کہ کچھ اور کرنے کی ضرورت ہے اگر ہم واقعی اس چیز کو سمجھنا چاہتے ہیں یا پھر یہ خواہش رکھتے ہیں کہ کوئی ایک development ہو for example اگر تین سو سبتر کے خواب میں پر نظر سانی سامنے نہیں آتی تو پھر تو کوئی بڑی development نہیں ہے کیونکہ یہاں سے جو ایک پیغام گیا تھا وہ تو یہی تھا کہ کشمیر میں چیزوں کو جو ہے وہ سازگار کیا تھا بلکل بلکل آپ دیکھئے نمران خان نے کیا کہا تھا کہہ تھا میں جب آیا تھا میں نے موڈی کو کہا تمہیں ایک قدم لو ہم دو قدم آگے لیں گے مگر اب میں موڈی کو کہہ رہا ہوں کہ یہ سب جو تمہارے laws ہیں جن مسلمانوں کے خلاف کشمیر کے resolution کے خلاف واپس لو جب تک تم واپس نہیں لوگے کوئی بات ہی نہیں ہو سکتا اب وہ کہہ رہے ہیں بات کر رہے ہیں زفر حلالی صاحب آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت خاص طور پر اگر ہم دیکھیں اور سی پیک کو بھی ہم اپنی نظر میں رکھتے ہوئے آپ کو لگ رہا ہے کہ اس وقت بھارت کا کوئی انٹرسٹ جڑا ہوا ہو سکتا ہے یا بھارت کی طرف سے اگر یہ خط بھیجا گیا ہے کیونکہ پچھلے سال تو نہیں آیا تھا اگر اس سال آیا ہے اور ایک اچھے جذبات کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اظہار کیا ہے کہ تعلقات خوشگوار چاہتا ہے چاہے جو بھی شرطیں ساتھ لگا کر کہا گیا اس سال خط آیا ہے تو آپ اس کو تھوڑا پوزیٹیو لی دیکھ سکتے ہیں یا پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ بھارت کچھ اپنے انٹرسٹ کو دیکھ رہا ہو پاکستان میں اگر سی پیک کو ہم ذہن میں رکھیں تو جیسے میں نے پہلے کہا it's better than nothing اور اس پہ کوئی امپورٹنس اور سیگنفیکنس نہیں دالنا چاہیے دوسرے بار سی پیک انہوں نے تو پورا قوارڈ بنایا ہوا ہے انڈیا، آسٹریلیا، جپان، امریکہ سی پیک کو ختم کرنے کے لیے ان کا خواہش یہ ہے کہ سی پیک نہ چلے ان کی خواہش ہے کہ غادر کا پورٹ ڈیویلپ نہ ہو میں تو ماف کریے میں سمجھتا ہوں یو اے ای کی بھی خواہش ہے کہ پورٹ ڈیویلپ نہ کو اس لیے اگر وہ ڈیویلپ ہو گئی اور مارڈرن پورٹ ہو تو جبل علی کا حالت کچھ ٹھیک نہیں رہ گا اتنا اچھا نہیں رہ گا اتنا تو میں ضرور کہہ سکتا ہوں میں سمجھ نہیں آرہی مجھے کس چیز پہ خوشی ہے ہمیں کہا گیا ہے کہ یہ اگریمنٹس ہوں گے لو ہنگنگ فروٹس پتہ نہیں اردو میں کیا اس کا ترجمہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے اگریمنٹس ہو جائیں سرکری کے اور سیاچین پہ بھئی سیاچین کا تو اگریمنٹ ہو گیا تھا سائن ہو گیا تھا رجیب اور بین ازیر کے درمیان 1989 جیسے وہ دلی پہنچا خط لکھ کے کہتا ہے کہ ہماری فوج وہ نہیں چاہتی اس اگریمنٹ کو تو وہ رد ہو گیا سرکری کا تو بنا ہوا ہے کب سے بس تھوڑا سا اس پہ اگریمنٹ کرنا ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے اس پہ اس کے وہ کچھ نہیں ہے بھئی یہ جو دہشتگردی ہے انڈیا کروا رہا ہے ادھر یہ راداف کو بیج کے بلوچستان میں جو فنڈ کر رہا ہے موومنٹ کو میں تو یہ پوشنا چاہتا ہوں جو اس ریجن میں پاکستان کی ڈامیننس یا پھر امپورٹنس کی پاک کی وجہ سے بڑھ رہی ہے بھارت شاید اس میں انٹرسٹ لیتے ہوئے پاکستان کے ساتھ بہتر تعلقات استوار نہیں کرنا چاہے گا بلکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی بجائے وہ چاہے گا کہ جس وجہ سے امپورٹنس بن رہی ہے اس وجہ کوئی ختم کیا جائے دیکھیں بھارت کے اپنے انٹرسٹ ہیں وہ چاہتا ہے ٹریڈ روٹ شروع ہو جائے سنٹرل ایشیا کے اور افغانستان سے بھئی ٹھیک ہے اگر تم ٹریڈ روٹس چاہتے ہو ایک طرف سے سی پیک کو سیبوٹاج کر رہا ہے چین کے اور ہمارے سے سیبوٹائر دوسرے طرف سے وہ ٹریڈ روٹس مار رہا ہے افغانستان کو ٹرانسٹ ٹریڈ یہ وہ دیکھیں ان لوگوں کی موٹیوز جو ہیں یہ انڈربل نہیں ہیں دیکھیں کشمیر میں کیا ہو رہا ہے کشمیری پوچھ رہے ہیں ہم سے کہ بھئی کیا ہو رہا ہے تم لوگ ایک آرمی کے ساتھ منور کر رہے ہیں ادھر فوجی جا رہے ہیں ان کے فوجی جیسے آپ کو پتا ہے وہ خاریاں آ رہے ہیں سی او کے تحت میں نہیں کہتا یہ بری بات ہے دیکھیں میں صرف آپ کو یہ کہتا ہوں کہ یہ جو بڑے ڈیویلپمنٹس ہو رہے ہیں ہمارے کچھ دوست ہیں خاص طور کشمیری ہیں جو ہمارے ساتھ ہیں ان کی لگن ہمارے ساتھ ہیں وہ کہتے ہیں اگر دس سال تم کچھ نہیں کرے اور دس سال اور کشمیر کو چھوڑ دو تو ہندوستان مسلم مجوریٹی کو مسلم منوریٹی بنا دیں گے کشمیر کو صحیح ہے ادھر سے وہ لے آئیں گے ان کے آر ایس ایس کے گنڈے ادھر سیٹل کرنے اچھا حلالی صاحب ایک اور بڑے ڈیویلپمنٹ اس انٹیویو کی شکل میں ہمیں نظر آری جو کہ سابق آئی کمیشنر عبدالباسف نے بھارتی مفادات کو ترجیح دی گئی تھی مسئلہ کشمیر پر بات کرنے سے انکار بھی کیا گیا صفارتی عملے کو دور رکھا گیا کل بھوشن جادر سے متعلق بھی انہوں نے کہا کہ ممودی اور نواز شریف کے درمیان پیغام رسانی کیا کرتے تھے بڑے سنگین قسم کے الزمات ہیں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اور ایک اور بات میں بتا دوں جو انہوں نے کہا نہیں وہ یہ بات ہے اور سب کو پتا ہے کہ اس کو وہ چاہتے نہیں تھے عبدالباسف کو وہ نہیں چاہتے تھے اس لیے کہ وہ سوچتے تھے کہ اگر نواز شریف کی جو خوفیہ پالیسی تھی جو اپنی پالیسی تھی اگر اس کو بتا دیں تو یہ اسٹیبلشمنٹ کو بتا دے گا یہ ایک حجیب سا پرائم منسٹر ہے بھئی حرکتیں جو اس کی ہوتی تھی imagine کشمیر جانا اور کشمیر کے ساری انڈیا جانا اور کشمیر کے بارے میں بات نہیں کرنا حریت کو ملنا نہیں جندال کو ایسے without ویزا پاسپورٹ کچھ نہیں ایسے کہ وہ کوئی عونری سٹیزن آف پاکستان ہے خدا جانے ان کے فیکٹریز میں کن کن لوگ آ کے کام کرتے تھے جن کے بارے میں کوئی انٹیلیجنس کلیرنس نہیں ہوتی تھی میں تو سمجھ ہی نہیں سمجھتا کیسے کیسے ہمارے پرائم منسٹر لیول کے لوگ کرتے ہیں بہت شکریہ سفر حلالی صاحب سابق سفارتکار سفر حلالی صاحب ہمارے صاحب موجود تھے اور اس خط کے اوپر جو کہ وزر آزم صاحب کو لکھا گیا نیندر مودی کی جانب سے ہمیں اپنا موقع دے رہے تھے اور ان کے خیال میں کوئی تنی بڑی اور اہم موسیقی موسیقی